اگر شادی شدہ ہو تو لازمی اکیلے آو بھائی ڈپریشن سے دور ہو جاؤ گے سبب اس پیٹا اللہ کے نزدیک جو جگہ یہ ایک جگہ ہے یہ چیزیں نیچر سے بہت آپ کو قریب کرتی ہیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں لوگ یہاں پر جتنے بھی آ رہے ہیں اور یہ انجوائے کر رہے ہیں یہ جگہ کیسا لگا آپ کو یہ بلگل بیکار جگہ ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں لوگ فشنگ بھی کرتے ہیں موبائل گر گیا نا یار اور پان پچھا زار پر بھی گر گیا باقی آپ سی بیو کلیفتن وغیہا جا سکتے ہیں وہاں پر بہت گندے گی پانی بڑا گندہ ہے بھائی کیا شوٹنگ وٹنگ بھی کرتے ہیں ہاں نا شوٹنگ کے لیے ہی تو ہے اس کو چائنا پورٹ کہتے ہیں راستہ اس کا بہت ہی آسان ہے کلیفتن کا سنڈے بزار ہے اس سے صحیح آپ اندر آ جائیں گے تو آپ چائنا پورٹ پر آ سکتے ہیں نہیں کوئی سہولت نہیں ہے دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں خوبصورت یہ شہر ہے کہ جگہ جگہ پر اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے روڈ کی طرف جاؤں گا تو شور شرابہ ہونے لگے گا تو میں نے سوچے کہ کیوں نہ سکون سے یہاں بیٹھوں سورج گروب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے یہاں بیٹھ کے پورا سمجھے کی بات یہ دیکھو انسان تو انسان ہے یہاں پہ دیکھیں کتا بھی انجوائی کر رہا ہے اس ساتھ دکھاؤ بھائی یہاں پہ پکڑی ہے نہیں بھائی چھوٹی سی پکڑی ہے نہیں ہے بھائی پانی بھی تیز ہے پانی اور گندہ بھی ہے اسلام علیکم جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی سب سے خوبصورت پلیس پر جس کو ہم کہتے ہیں چائنا پورٹ اور یہاں پر کافی لوگ آئے میں انجوائی کرنے کے لیے لوگ فشنگ بھی کرتے ہیں یہاں پر اور نیچر سے بھی بہتی قریب ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس طرح کی جگہ کراچی کے اندر بہتی کم ہوتی ہے باقی آپ سی بیو کلیفٹن وغیہ جا سکتے ہیں وہاں پر بہت گندگی ہے پانی بڑا گندہ ہے نالے کا پانی اس میں مکس ہوا ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بہتی سکوند ملتا ہے آگر تو اس کو چائنا پورٹ کہتے ہیں راستہ اس کا بہتی آسان ہے کلیفٹن کا سنڈے بزار ہے اس سے سیدھا آپ اندر آ جائیں گے تو آپ چائنا پورٹ پر آ سکتے ہیں کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ اگر نیچر سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان جگہوں پر آئے اور فل انجوائے کریں تو مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے جا کے کچھ لوگوں سے بات بھی کر لیتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو بھی آگے پڑھاتے ہیں کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا کہیں گے ماشاءاللہ چائنا پورٹ پر آپ موجود ہیں پہلی بار آئے ہیں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں وہ جگہ کسی ہے میں پنجاب سے آیا ہوں اور اسپیشل اس جگہ گھومنے کے لیے الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نزدیک جو جگہ میں سے یہ ایک جگہ ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ جگہ ہے کافی لوگ دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر گھوم بھی رہے وہ جگہ تھوڑی سی مشکل ہے بس آپ اتیاز سے یہاں پر آیا کریں اور دیکھ بھال کے چڑھیں اور سامان اپنا موبائل خاص کر کے موبائل اپنا ہے اپنے فرن کے جیب میں نا رکھیں بھئی آپ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ آپ بتائیں جگہ کیسا لگا یار یہ بالکل بیکار جگہ ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں موبائل تو نہیں گر گیا موبائل گر گیا نا یار اور پچاس زار پر بھی گر گیا پچاس زار تو اٹھا لونہ ہے نہیں وہ کتا لے گی پچاس کتا لے گیا جی 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 یہ کیا بول دے آنا یار کھان سے آئے ہو کھان سے آئے ہو ہم یہ آئے ڈیفین سے ڈیفین سے آئے ہو سارا پتا ہے کیسا لگا یار بالکل زبردست لگا یہ بھائی کو جگہ صحیح نہیں لگا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ادھ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی ہم ادھر آئے ہیں یہ چائنا پورٹ کی طرف یہ سی ویو بڑا مشہور ہے صحیح ہے پاکستان اور کراچی کے اندر لیکن اگر آپ باہر ملکوں کا اس کے ساتھ معزنہ کرے تو اس میں سہولیات بلکل زیرو ہے ٹھیک ہے کوئی سہولت نہیں ہے نہیں کوئی سہولت نہیں ہے دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں اور اپنی جانب کو خطرے میں ڈالنے ہیں سراب گوڑ سے سراب گوڑ سے یہ پتا ہے کیسی جگہ لگی چائنا پورٹ ماشاء اللہ بالکل بہترین بہترین ہے یہاں پہ نہیں آئے گے جو پیچھے کے سائٹ پہ یہاں پہ تو کیونکہ فیملی بچے ہیں سکون ملتا ہے بلکل زبادہ سکون ملتا ہے سمندر کیا کہیں گے سمندر بڑی مستیوں میں چل رہے سمندر تو مستیوں میں چل رہے لیکن ادھر تو فیلال کچھ لوگ ڈون ہیں لیکن ادھر پیچھے تو سائٹ زیادہ بندے آتے ہیں ادھر فیملی جیسا نہیں ہے لیکن پیچھے جو بلکل زبادہ چل رہے ہمارے دو سیار بھائی لوگ بوجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ پاپڑ بھی کھا رہے ہیں اور مشلی کا شکار بھی کر رہے ہیں کتنی مشلی آپ نے ماری ہے بھی تک ابھی تک کسو ایک بھی نہیں ماری ہے ابھی ابھی آکے بیٹھے ہیں ابھی ابھی آکے بیٹھے ہیں کچھ چال چل رہی ہے کچھ اپنا مو مار رہی ہے کچھ بھی مو نہیں مار رہی ہے آپ ہی مو مار رہے ہو خالی چپس کے اوپر کیا لیا ہے وہ مشلی مارنے کے لئے کچھ بھی دکھاو ذرا کےچوہ ہم نے بیس سال کے بعد دیکھیں گے کے چوہ پہلے ہم بھی آیا کرتے تھے یہاں پر یہ ہے اس کو بھائی نہیں کر کے دکھاؤ یہ اٹھاؤ اپر یہ دیکھو یہ نیٹی کے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ سامنے ابھی کتنے کا ملتا ہے پورا پیکٹ ستی روپے کا دیا ہے دیکھیں بھائی ستی روپے کا دیا ہے وہ مچھلی بڑی شوک سے اس کو کھاتی ہے چل رہی ہی چلی نہیں چلی چلی نہیں چلی چلی بیٹھے 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 شکر ہے کیا باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی سے بہت ہی پریشان ہو یا پورا مہینہ کونٹینٹ بنا بنا کہ دھگ گئے تو آج آپ بلکل اپنے آپ کو ریلیکس کرنے آئے ہوگا کیوں زندگی سے پریشان ہوں کیوں اللہ نہ کرے بھائی اللہ کی ہوتے ہوگے کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور الحمدللہ مستقبل میں بھی نہیں کرنا پڑے گا دیکھو یہ جگہ ہے اللہ نے ہمیں پاکستان کو کتنا خوبصورت یہ ملک ہے اور کتنا خوبصورت یہ شہر ہے کہ جگہ جگہ پہ اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے ماشاءاللہ سامنے کے بیٹی ہے دو تین پہاڑ قدرتی چار پہاڑ آپ دیکھو قدرتی طور پہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے جزیریں ہیں یہ ماشاءاللہ اسی خوبصورتی آپ کو کہاں ملے گی ہم بولتے ہیں کہ جی فلاں ملک اچھا ہے فلاں ملک اب ہے بھائی ہمارا ملک بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ بہترین یہاں پہ ٹیٹرہ پورٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ دو کلومیٹر تک جا رہے ہیں اور مدد کی بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ بیٹھ کے سکون سے ہوا لے رہا ہوں میں کیونکہ ابھی میں اندر روڈ کی طرف جاؤں گا تو شور شرابہ ہونے لگے گا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سکون سے یہاں بیٹھوں سورج گروب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے یہاں بیٹھ کے پورا سورج گروب ہوا ہے پورا میرے سامنے آنکھوں کے سامنے ابھی لائٹے جل گئی ہیں کے پیٹی کے بڑا مست ماہول ہے ہوایں مست چل رہی ہیں لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں فیملی فیملی کو نہیں لے کے آو جگہ صحیح نہیں ہے یہاں پہ سارے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ بھی دیکھیں ایڈوینچر چیز ہے نا فیملی کا کیا کام ہے خواتین کا خواتین کا کام ہی نہیں ہے خدا نہ خواستہ گر جائے لگ جائے نقصان ہو بچوں کو بھی نہ لے کے ہیں خود آئے ہیں اکیلے آئے ہیں اکیلے آؤ انجوائے کرو اگر شادی شدہ ہو تو لازمی اکیلے آؤ بھائی ڈپریشن سے دور ہو جاؤ گے تو سباس بیٹا بہت بڑی امن یہاں پر آپ دیکھیں لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں پانی بھی اپنی مستیوں میں ہے اور یہاں پر کےکڑے وغیرہ بھی ہیں اور مچھیرے بھی یہاں پر آتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی اچھی جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں ہم نے کافی چیزوں کو ایکسپلور کیا ہے ہب ڈیم کو کیا ہے درابت ڈیم کو کیا ہے یہاں تک کہ سی ویو کو کیا ہے تو اس کو ایکسپلور کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ یہ چیزیں نیچر سے بہت آپ کو قریب کرتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں لوگ یہاں پر جتنے بھی آ رہے ہیں اور یہ انجوائے کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں بڑی بہترین سی یہ جگہ ہے اور یہاں پر آپ جب بھی آئے لیکن میں یہ کہتا ہوں فیملی کو لے کے نہ آئے کیونکہ یہاں سے گزر کے آپ کو آگے تک جانا بہتا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں بہت زبر سا دیکھیں سورج دیکھیں آستہ آستہ گروب ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں دیکھیں سامنے دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ خوبصورت نظار آپ دیکھ سکتے ہیں بزار زبزست ہے اور وہاں پر دیکھیں لوگ وہاں پر اپنی فشنگ کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں پہاڑ کے بیچ میں دیکھیں سراغ ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو نیچر سے قریب کرتی ہیں اور یہاں دیکھیں آپ کو پانی اتنا چڑ گیا ہے کہ یہ جو دو جوان ہیں دیکھیں یہاں تک پیزل تک چلے گئے ہیں تو باقی آپ دیکھیں آپ پر بہت مزہ آ رہا ہے انجوائے ہو رہا ہے اور انجوائے کریں دیکھیں انسان تو کام زندہ بہت کرتا ہے اگر آپ کو پر سکون لائف چاہیے جہاں پر کوئی گاڑیوں کی آوازیں نہ ہو کوئی شورٹ شرابہ نہ ہو اور آپ آرام سے اپنی دوستوں یار ہو کے ساتھ اگر فیملی کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کونے پر رہیں زیادہ آگے نہ آئیں تاکہ آگے جانا پھر خطرہ ہوتا ہے بچے ساتھ ہوتے ہیں تو کیونکہ ان جگہوں پر دیکھیں چڑھنا پتھروں سے آگے تک جانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھیں توٹل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں پر چڑھ کے آگے تک جانا بڑا مشکل ہے تو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ آئیں اور اس خوبصورتی کو انجوائے کریں جو قدرت کی دیوی نعمت ہے لوگ ہیں وہ ہمارے پیج کو ضرور فولو کریں مزید کی بات یہ دیکھیں انسان تو انسان ہے یہاں پر دیکھیں کتہ بھی انجوائے کر رہا ہے بھئی کیا کر رہا ہے بھئی کتہ جواب نہیں دے رہا ہے دوکو آپ دوک بھی دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس کی کتی آؤگی نا وہ اس سے ناراض ہو گئی ہے دیکھیں اپنے لائف کو یہاں پر چینہ پورٹ پر انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے یہ دیکھو بھئی دوک آرام سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے دیکھو سوئلکل آنکھیں مست بھوکے کیونکہ ابھی سورج گروپ ہوا ہے اور ہم بھی اپنی ویڈیو کو پرینڈ کرتے ہیں اچھا یہاں دیکھیں ماشاءاللہ دو بھائی آیاں بھائی نے ایک مچھلی پکڑی ہے یار اس تا دکھاؤ بھائی یہ آپ نے پکڑی ہے نہیں بھائی نے پکڑی ہے چھوٹی سی پکڑی ہے اس سے بڑی نہیں ملی کیا بات ہے یہ بھائی ہے انہوں نے چھوٹی سی مچھلی پکڑی ہے بھائی کیا کہیں گے شکایوکار نہیں ہے نہیں ہے بھائی پانی بھی تیز پانی اور گندہ بھی ہے تیز پانی ہے لیکن یہ بتاؤ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ پر سکون ہے ویسے سکون ہے تھوڑے سے کر کے اور دنیا کے معاملات سے نکل کے آؤٹنگ کے لیے آئے ویسے تو شکون ہے آپ کیا کہیں گے بھائی ہم تو اسی لیے آئے تھے آؤٹنگ کے لیے علاقے شکار پہ ہم لانٹ وانٹ میں جاتے ہیں اچھا یہ تو بھائی کو بھائی چلو آؤٹنگ بھی ہو جائے گی توڑا یہ تو گیدر بھی ہو جائے گا تو بس ایک دو دور اٹھائے نکل آئے ہم لوگ بھائی بھائی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بھی یہاں پر کافی لوگ آئے ہیں فیملیز بھی ماشاءاللہ کافی آئے ہوئے ہیں اور پر فیملی یہاں تک ہی رہے میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے نہ جائے کیونکہ آگے کا پھر اصطر صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں بھائی بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی بچہ در پر گھبرا رہا ہے تو بھائی نام نہیں لے رہا ہے یہ دیکھیں انجوائے کر رہا ہے چھوٹا بچے بھی انجوائے کرنے آتے ہیں یہاں پر دیکھیں بھائی اچھا لوگ یہاں پر شوٹ کرنے بھی آتے دیکھیں اپنے لئے اب آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی شوٹ کرنے آ رہے ہیں اس کا کیمروین دیکھیں یہاں پیٹا ہوئے یہ دیکھیں بہتا شوٹنگ بھی ہوتی ہے بھائی یہ شوٹنگ بھی کرتے ہیں ہاں نا شوٹنگ کیلئے ہی تو آئے پروڈیکٹ شوٹ کس کی شوٹ کر رہے ہو یار یہ بہت شرکی ہے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو یہ کیا چیز ہے یہ پر فیوم کے بہت بڑا برینڈ ہے اس کی شوٹ کرنے آئے اصل میں لکیشن بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بطلب کے لوگ یہاں شوٹ کرنے بھی آسکتے ہیں ہاں ہاں بلکل آسکتے ہیں ہوایے دیکھیں کسی تھنڈی ہوایے چل لئی ہے انجوائے کر رہے ہیں یہ بھائی دیکھیں ہوایے چل رہی ہے اور ہم بھی اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اندھیرہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں بچہ بھی دیکھیں انجوائے کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں بس لیکن بچوں کو آپ آگے لے کے نہ جائیں یہاں تک ہی رہیں تو بہتر ہے آگے دیکھیں جگہ دیکھیں فیملی بھی انجوائے کر رہی ہے تو اپنی ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہماری چینل کو سسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے شکریہ